موسیقی رکھریں گے جہراب آسکار شہدہ پر حاصری اور ڈسٹرکٹ پولیس کا وزر سلہ خوشاب میں نئے دانات ہونے والے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب عصد الرحمن نے ڈسٹرکٹ پولیس لائن جہراباد میں یادکار شہدہ پولیس پر حاصری دی اور پولیس کے چاکو چوبندستے کے حمرہ سلامی بھی دی یادکار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ فانی کی آخر میں شہدہ گیلری میں ویسٹر بک میں اپنے تاثرات بھی لکھے اور پولیس لائن کا بھی معینہ کیا جلالپور پیروالا میں دھریقے لبائک پاکستان کا اہم اجلاس مناقض ہوا جس کے صدارت محمد افضل نقشبندی نے کی اس موقع پر نونائی براوٹری چام براوٹری اور محاصر براوٹری نے دھریقے لبائک پاکستان میں شمولیت تھی اختیار کر لی بات کریں گے ہماری رپورٹر محمد افضل سے جب پر افریش کیچے گا کیاپٹر صاحب کے پاس ہاں جی بلکل جلالپور پیروالا تحریک لبائک پاکستان کا اجلاس مناقض ہوا جس کی صدارت محمد افضل نقشبندی نے کی اس موقع پر نونائی براوٹری جام براوٹری اور محاصر براوٹری نے تحریک لبائک پاکستان میں شمولیت اختیار کی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تمام براوٹریوں کا کہنا تھا کہ ہم نے ہر جماعت کو عزمائی ہے ہماری آخر امید تحریک لبائک پاکستان ہے جبکہ تحریک لبائک پاکستان کے رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک لبائک پاکستان ہر ظالم کے خلاف اور ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے چاکچراسی ایمکے قبرستان کی زمین پر کسی بھی صورت میں قبضہ نہیں کرنے دیں گے انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ قبرستان کی زمین کا جالد مسئلہ حل کیا جائے تحریک لبائک پاکستان ہر میدان میں ظالموں کا مقابلہ کرے گی جی خبر شامل کریں گے گھوڑکی سے پولس اور ڈاکو آمنے سامنے ایک ہفتے کے دوران تین ڈاکو ہلاک بدلے میں ڈاکو نے اسلاحہ سے لیس ٹک ٹاک ویچو بنا کر پولس کو چیلنج کر دیا سندھ پولس نے گھوڑکی کے پینتیس ڈاکو پر ستائیس کروڑ ستر لاکھ روپے انعام مقرر کر دیا تو پچاس لاکھ انعامی آفتہ ڈاکو نے خودکشی کر دی ڈاکو بشیر گھنیوں نے خودکشی سے قبل ویچو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی آج تک کسی کی گائے نہیں چرائی کھیپی باڑی کر کے اپنا اور بچوں کا پیش پالتا رہا ہوں ہلاک ڈاکو کا بیان پولس نے میرے سر کے قیمت پچاس لاکھ مقرر کی ہے مجھ پر ڈاکو ہونے کا بھی الزام لگایا گیا ہے زندہ نہیں رہ سکتا انعامی آفتہ ڈاکو ویچو بنا کر پولس کو کھلم کھلا چیلنج دینے لگے اسیس پی گھوڑکی نے ڈاکو کو خود کو پولس کے حوالے کرنے کا پیغام ساری کر دیا خودکشی کرنے والا ڈاکو اگر پولس کے سامنے پیش ہوتا تو آج وہ زندہ ہوتا اسیس پی گھوڑکی کا موقع پولس اور ڈاکو میں بڑھتی ہوئی کشیدی کے باعث کسے کے علاقوں میں مزید پولس کی نفری بھی تائنات کرتی گئی خبر شامل کریں گے شکرگر سے موضع سکھوٹک میں سہلم امام حسین علیہ السلام عقیدت و احترام سے منایا گیا سلانہ مجلس عیزہ کا بھی احتمام کیا گیا اور امام بارگا گلچن امل بنی میں مجلس عیزہ کا احتمام کیا گیا جس میں علاقمہ عابد حسین عابد اور خطیب بلائد پروفیسر جمیر علی آج جس نے تربو بلا کے حالات و واقعات پر روشنی ڈالی آخر میں ذکر اہل بیعت عقیل عباس بٹھازی اور خانوادر رسالت ناب پر ڈھائے چانے والے مصالم بھی بیان کرتا رہے خطا میں مجلس پر شبیہ زلجنہ اور جلوس برامت ہوئے زدران حسینی نے نوحا خوانی اور سینہ کوبی کی اور زنجیر کا بھی ماتم کیا مجلس حیزہ اور جلوس کی سیکیورٹی کے پرائز مختار فورس کے جوانوں نے ادا کیے تحریک نفاظ بقعہ جاپریہ کے قیادت نے بھرپور شرکت کی جلوس اپنے مقرر آراستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ گلشن امل بنین میں اختتام پذیر ہو گیا ایم پی اے خوشاف ساشتہ آہیر کا ڈی ایش کیو ہاسپیٹل کا وزیٹ ڈی ایش کیو ہاسپیٹل جہراباد میں ایم پی اے ساشتہ آہیر نے وزیٹ کیا اور ہاسپیٹل میں آنے والے مریضوں کے مسائل سنے اور صد باب کے لیے ایم اے سے ملاقات کی جبکہ ہاسپیٹل میں ڈاکٹرز نے ہڑتاؤں کر رکھی تھی